السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ انسان اور سامب ناظرین ویڈیو پسند آئے یا نہ آئے کمنٹ ضرور کیجئے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھریں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں چھو گیا پرانے دنوں میں سامب کے ڈسنے کا علاج جوگی فقیر سپیری اپنی ماہرانہ صلاحیتوں سے کرتی تھی کبھی یہ زہر چوس کر تو کبھی منکہ بکور سپیروں کے منکہ ایک قسم کا پھتر جو سامب کے سر سے نکلتا ہے لگا کر سامب کا سر ختم کر دیتے تھی سپیرے دنیا کی واحد قوم ہے جن کی کھوٹی میں سامب کا زہر ہونے کے باوجود بھی بول چال اور اخلاق کی مٹھاس سے بھرپور ہیں سپیرہ آج کل تو ڈاکٹر ہی سپیرے بن گئے ہیں صاحب کے ڈسے ہوئے شخص کو زندگی کشوش کش کے بعد کسی طور ہاں بچا ہی لیتا ہے لیکن ڈسا ہوا سپیرے کے پاس وقت پر نہ پہنچ سکے تو پھر موت کو گلے لگا کر عبدی نیند سو جاتا ہے اگر تقدیر کی طرف زندگی زادہ لکھی ہے تو کچھ عرصے بعد اس صاحب کے ڈسنے والے درد اور تکریف کو بھول جاتا ہے پر اپنی یعنی انسان کے ڈسے ہوئے شخص کا کسی جوگی یا ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں انسان کا ڈسا ہوا شخص زندگی کی آخری گھری تک روز مرتا اور جیتا رہتا ہے کیونکہ اپنوں کا ڈسا ہوا نہ کسی کو اپنا درد بتا سکتا ہے اور نہ کسی سے علاج کرانے کے قابل رہتا ہے جس طرح صاحب آج کل ختم ہو چکے ہیں اسی طرح انسانیت بھی ختم ہو چکی ہے اور صاحب والا زہر انسانوں میں منتقل ہو ہو گیا ہے نہ انسان رہا نہ وہ ساپ رہا نہ وہ سپیرا انسان کے روپ میں ساپوں نے بنا رکھا ڈھیرا اللہ ہم سب کو صحت دی تاکہ ہم ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچ جائیں دوستو دعاؤں میں ضروری آت رکھنا دعاؤں کا طلب کار زحیف الزام علی خواہ ڈاکٹر کے پاس پاس کے پاس sky